میٹھی بولیا سلام لہم ہوگی نیرے سے سنبھلتے چلتے لڑکھڑائے ارمان کے پتنگ کھڑائے اے زندگی ہمیں ہوشکی را جن مدوادے دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سوسانت سنگھ راجپوت کی ڈیبیو فلم کائے پوچھے سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اس کے باکس آفیس پرفرمنس کے بارے میں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پورا دیکھتے رہیے کائے پوچھے ایک یوٹھ اورینٹڈ ڈراما اسپورٹس فلم تھی اس کو ریلیج کیا گیا تھا بائیس فر بڑی سن دوہجار تیرہ کو اس فلم میں ہمیں نجار آئے تھے سوسانت سنگھ راجپوت، راجکمار راو، امیت سعاد، دکھ بجے دیسمکھ، مانا کول، امرتہ پوری اور آصف بسرا فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا ابھی سے کپور نے جو کی اس کے پہلے سن دوہجار چھے میں آرین اور سن دوہجار آٹھ میں راک آن جیسی فلموں کو ڈائریکٹ کر چکے تھے فلم کو پروڈوس کیا تھا رونی سکروبالا اور صدارت روائے کپور نے اور فلم کی اسٹوری بیسڈ تھی چیتن بھگت کے بہت ہی فیمس نوبل The Three Mistakes of My Life کے اوپر فلم کے اندر میوزک دیا تھا امیت تربیدی نے بیگرانڈ میوزک دیا تھا ہیتیس سونک نے اور لگ بھگ بارہ منٹ کی لیندھ کے ٹوٹل تین گانے اس کے میوزک آلبم میں رکھے گئے تھے اور فلم کے تینوں گانے ہی بہت اچھے تھے ایک دم فریس میوزک اس کے اندر یوچ کیا گیا تھا اور لوگوں نے فلم کے ان گانوں کو کافی پسند کیا تھا فلم کے پاپلر گانے تھے سلجھا لیں گے الجھے رشتوں کا مانجا صبح رمب اور میٹھی بولیاں ان سبھی گانوں کے لٹکس لکھے تھے سوانند کرکرے نے اور ان ان سبھی گانوں کے اندر اپنی آواز دی تھی امیت تربیدی موہن کانن سرتی پاٹھک دیویا کمار اور ملی نائر نے اور فلم کے میوزک آلبم کو سونی میوزک انڈیا کے بینر تلے ریلیچ کیا گیا تھا تو اب بات کرتے ہیں فلم کے بجٹ اور باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں تو فلم کا بجٹ رکھا گیا تھا لگ بھگ تیس کروڑ روپے اور فلم نے انڈیا میں کلیکشن کیا تھا لگ بھگ 49 کروڑ روپے اور ورلڈ وائیڈ میں اس نے کلیکشن کیا تھا لگ بھگ 92 کروڑ روپے اور یہ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی تھی اس فلم کو اس ٹائم پر ایک ہزار سکرینز کے ساتھ ریلیچ کیا گیا تھا اور فلم کو دیکھنے اس ٹائم پر لگ بھگ 48 لاکھ 15 ہزار لوگ سینیما گھروں میں آئے تھے اور یہ فلم سن 2013 میں باکس آفیس کلیکشن کی ریس میں اٹھاروے نمبر پر تھی سن 2013 میں پہلے نمبر پر فلم تھی دھوم تھری دوسرے نمبر پر تھی چیننے ایکسپریس تیسرے نمبر پر تھی کرس تھری چوتھے نمبر پر تھی یہ جوانی ہے دیوانی اور پانچوے نمبر پر تھی رام لیلا ویسے سن 2013 میں سوسانتھ سنگھ راجپوت کی ٹوٹل دو فلمیں ریلیج ہوئی تھی جن میں سے پہلی تھی فلم کائپوچھے اور دوسری فلم تھی شد دیسی رومنس اور کائپوچھے باکس آفیس پر اٹھاروے نمبر پر تھی اور شد دیسی رومنس اس ٹائم پر بیسوے نمبر پر تھی اور اس فلم کو لگ بک ستائیس ہزار لوگوں نے آئی ایم ڈی وی پر سیبن پائنٹ سکس آؤٹ آف ٹین ریٹنگ دی ہوئی ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں فلم کو ڈائریکٹ کیا تھا بولی وڈ کے جانے مانے ایکٹر جی تندر کی بہن کی لڑکے اور تشار کپور اور ایکتہ کپور کے کزن ابھیسیک کپور نے ایکچولی ابھیسیک کپور سب سے پہلے بولی وڈ میں ایکٹنگ میں اپنا کیریئر آجمانہ چاہتے تھے اور ابھیسیک کپور نے سب سے پہلے آسک مستانے اوفی محبت اور شکار جیسی فلموں کے اندر بطور ایکٹر کام بھی کیا تھا لیکن ایکٹنگ میں انہیں کچھ خاص سفلتہ نہیں مل پائی تھی اس کے بعد انہوں نے سن دوہجار چھے میں شوہل خان کو لے کر فلم آرین کو ڈائریکٹ کیا تھا جو کی ایک فلوپ فلم ثابت ہوئی تھی لیکن اس کے بعد سن دوہجار آٹھ میں ان کے دوارہ ڈائریکٹ کی گئی فلم روک آن ایک ٹرینڈ سیٹر فلم ثابت ہوئی تھی اور اس کے لیے ابھیسیک کپور کو بیسٹ فیچر فلم کا نیشنل ایب آڈ بھی دیا گیا تھا اور فلم روک آن کے اندر جس طرح سے ابھیسیک کپور نے فرینڈسپ کو دکھایا تھا وہ دیکھ کر چیتن بھگت کافی امپریس ہوئے تھے اور چیتن بھگت نے اپنے سن دوہجار آٹھ میں لکھے ایک یوٹھ آرینٹڈ فرینڈسپ بیسڈ نوبل دہ تھری مشٹیکس آف مائی لائف ابھیسیک کپور کو پڑھنے کے لیے دی کہ اگر انہیں یہ نوبل پسند آتی ہے تو اس کے اوپر وہ چاہیں تو فلم بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کے پہلے چیتن بھگت کے ایک اور سن دوہجار چار میں آئے نوبل فائی پائنٹ سمون کے اوپر فلم تھری ایڈیٹس بن رہی تھی اور ابھیسیک کپور کو چیتن بھگت کا یہ نوبل دہ تھری مشٹیکس آف مائی لائف کافی پسند آیا اور وہ اس نوبل کے اوپر فلم بنانے کے لیے ترنت تیار ہو گئے اور ابھیسیک کپور اس نوبل کے اوپر ایک دم پرفیکٹ طریقے سے فلم بنانے کے لیے جھٹ گئے اور ابھیسیک کپور چاہتے تھے کہ یہ نوبل لوگوں کے دوارہ پہلے ہی کافی پسند کیا گیا ہے اس وجہ سے ابھیسیک کپور اس فلم کو بہت اچھے طرح سے بنانا چاہتے تھے جس سے کہ یہ فلم پہلے سے ہی نوبل کو پڑھنے والے لوگوں کو بھی کافی پسند آئے اور ابھیسیک کپور نے لگ بھگ چار سال کا سمیں نکال کر اس فلم کے لیے سکرین پلے لکھا تھا اور یہ پورے چار سال ابھیسیک کپور نے اپنی فلم کائے پوچھے کے لیے ہی دیئے تھے اس بیچ انہوں نے کسی بھی دوسری فلم کے اوپر کام نہیں کیا تھا اور پوری فلم کی سکرپٹ کمپلیٹ ہو جانے کے بعد فلم کے لیے کاسٹنگ ڈائریکٹر کے طور پر بولی وڈ کے جانے مانے کاسٹنگ ڈائریکٹر مکیس چھابڑا کو رکھا گیا تھا اور چونکہ یہ پوری یوتھ آرینٹڈ فلم تھی اس لیے ابھیسیک کپور چاہتے تھے کہ فلم کے اندر کام کرنے والے ایکٹرز ایک دم ینگ ہوں اور نئے ہوں اور فلم کے اندر تین من لیڈ ایکٹرز کو کاسٹ کرنے کے لیے اس ٹائم پر بہت سارے نئے لوگوں کے آڈیسنز لیے گئے تھے اور آڈیسن لیتے ٹائم پر ابھیسیک کپور اور مکیس چھابڑا تین تین لوگوں کے گروپ بنا کر نئے ایکٹرز کو فلم کے کچھ ڈائیلوگ سے دے کر اوبجرب کر رہے تھے اور یہی پر آڈیسن دینے کے لیے راج کمار راو سوسانت سنگھ راج پوت اور امیت ساد بھی آئے ہوئے تھے لیکن سب سے پہلے ان تینوں کا آڈیسن لیتے وقت ان تینوں کا ایک ہی گروپ نہیں تھا اور ان تینوں کو الگ الگ سیلیکٹ کرنے کے بعد ایک بار پھر سے ان تینوں کا ایک ساتھ آڈیسن لیا گیا آڈیسن کے وقت ان تینوں کے بیچ میں اتنی جبردست کیمسٹری تھی کہ یہ دیکھنے میں ایسا لگ رہا تھا کہ سائد یہ تینوں پہلے سے ہی ایک دوسرے کو کافی اچھے طرح سے جانتے ہوں لیکن ایسا بلکل بھی نہیں تھا یہ تینوں پہلے سے ایک دوسرے کو اچھے سے نہیں جانتے تھے یہاں تک کہ ابحسیح کپور کو سوسانت سنگ راجپود کا آئیسان کے کردار کے لیے دیا گیا آڈیسن اتنا زیادہ پسند آیا تھا کہ انہوں نے ترن تھی سوسانت سنگ راجپود کو آئیسان کے رال کے لیے فائینل کر دیا تھا جبکہ ابحسیح کپور اس ٹائم تک سوسانت سنگ راجپود کو بالکل نہیں جانتے تھے اور نہ ہی اس کے پہلے انہوں نے سوسانتھ سنگھ راجپود کا کام ان کے بہت ہی فیمس ٹی وی سیریل پویتر رشتہ کے اندر دیکھا تھا راجکمار راہ اور امیت سادھ نے بتایا کہ جب چیتن بھگت نے سن 2008 میں اپنا یہ نوبل The Three Mistakes of My Life نوبل لکھا تھا اسی ٹائم پر ان دونوں نے اس نوبل کو پڑھا ہوا تھا اور تب سے ہی یہ دونوں سوچ رہے تھے کہ اس نوبل کے اوپر اگر کوئی فلم بنتی ہے تو اس کے اندر یہ دونوں جرور کام کرنا چاہیں گے جبکہ سوسانتھ سنگھ راجپود نے پہلے سے اس نوبل کو نہیں پڑھا ہوا تھا اور سوسانتھ سنگھ راجپود کی تو یہ ڈیبیو مو بھی تھی حالانکہ امیت سادھ اس کے پہلے فونک ٹو اور میک جمم جیسی فلموں کے اندر نظر آ چکے تھے اور راجکمار راہ بھی اس کے پہلے لوف سیکس اور دھوکار راگنی ایم ایم ایس گینگس آف واسپور ٹو اور اس کے علاوہ کچھ اور فلموں کے اندر سپورٹنگ رالز میں نظر آ چکے تھے لیکن کائے پوچھے ان تینوں کے لیے پہلی بہت بڑی فلم تھی فلم کی سٹوڑی تین فرنڈس کی فرنڈسپ کے اوپر بیشتی تھی اس بجائے سے فلم کے اندر تین لیڈ ایکٹرس کی جرورت نہیں تھی کیبل سپورٹنگ ایکٹرس کے طور پر امرتہ پوری کو کاسٹ کیا گیا تھا اور امرتہ پوری کا یہ چھوٹا سا رال بھی بہت میموریبل تھا اور لوگوں کے دوارہ اس کو کافی پسند کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے اندر ایک اور امپورٹنٹ کردار کے لیے مانا کول کو سائن کیا گیا تھا اس کے علاوہ فلم کے اندر چودہ سال کے ایک بچے علی کے کردار کے لیے جو کی کرکٹ کھلتا ہے اس کے لیے ممبئی کے ایک دم پروفیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پریکٹس کرنے والے ایک کرکٹر دکھ بجائے دیسمک کو سائن کیا گیا تھا اور آگے چل کر یہی دکھ بجائے دیسمک سن دوہجار بیس میں ہوئے آئی پی ایل کے میچ میں ممبئی انڈینز کی طرف سے کھیلتے ہوئے نجر آئے تھے اور فلم کے اندر ینگ علی کے طور پر ہمیں تاہر راج بسے نجر آئے تھے اس کے علاوہ فلم کے اندر چیتن بھگت کے بیٹے عیسان بھگت کا بھی ایک چھوٹا سا گیسٹ اپیرنس رکھا گیا تھا اور فلم کے سب سے لاشٹ میں اسٹیڈیم والے سیکونس کے دوران ہمیں اجا جڑے جا بھی ایک اسپیسل اپیرنس میں نجر آئے تھے اور فلم کی پوری سٹوری گجرات بیشت تھی اس وجہ سے فلم کے جادہ تر سیکونس گجرات کے اولڈ احمد آباد سہر میں محسانہ ڈشٹک کے وارنگر میں فلم کا گانا میٹھی بولیاں دمن اور دیو کی لوکیسنس میں سوٹ کیا گیا تھا اور فلم کے اندر مندر والا سین ہٹکیس اور مہادیوں مندر میں سوٹ کیا گیا تھا اور فلم کے اندر کرکٹ والے کس سین سابرمتی ریلوے سٹیڈیم احمد آباد میں سوٹ کیے گئے تھے اس کے علاوہ فلم کے بہت سارے سین گجرات کالیج جامی مسجد فرید آباد راجستان ڈاکٹر ڈی وائی پاٹل سٹیڈیم مہراشتر میں بھی سوٹ کیے گئے تھے اور فلم کے اندر ایک دم پروفیشنل کرکٹ کوچ کی طرح دکھنے کے لیے سوسانتھ سنگھ راجپوت نے چار مہینوں کے لیے کرکٹ کی ایک سپیشل ٹریننگ لی تھی اور آگے چل کر سوسانتھ سنگھ راجپوت نے فلم ایم ایس دھونی کے لیے اٹھارہ مہینوں کے لیے ایک دم پروفیشنل کرکٹرز کی طرح ہی ٹریننگ لی تھی اور دو بار کرکٹ کے لیے ایک دم پروفیشنل ٹریننگ لینے کے بعد سوسانتھ سنگھ راجپوت ایک دم پروفیشنل کرکٹرز کی طرح ہی کرکٹ کھیلنے لگی تھے اور فلم کائپوچھے کے اندر انڈیا اور آسٹریلیا کے کرکٹ میچ کے بہت سارے سیکونس دکھائے گئے تھے اور ریال کرکٹ کے یہ سین سے دکھانے کے لیے فلم کے میکرز نے بی سی سی آئی سے اس کے لیے سپیسل پرمیسن لی تھی اور فلم کے بہت سارے سین گجرات میں پینتالی سے پچاس ڈگری سیلسیس کے تاپمان میں کافی مسکل میں شوٹ کیے گئے تھے اور فلم کے لیے اتنا بہترین میوزک امید ترویدی نے لگ بھک سات دنوں کے اندر ہی پورا کمپلیٹ کر لیا تھا اور اتنی کم سماعے میں ہی فلم کا پورا میوزک کمپلیٹ کرنے کو لے کر اب اسی کپور نے امید ترویدی کو بولا کہ فلم کے اندر میوزک بہت جادہ اچھا رکھنا ہے جس سے بہت جادہ ایموسنس فلم کے گانوں میں ہی باہر آئیں اور اب اسی کپور کا کہنا تھا کہ کیبل سات دنوں کے اندر ہی وہ فلم کے پورا میوزک کیسے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اور انہیں لگ رہا تھا کہ امید تربیدی نے سائد فلم کا میوزک بہت اچھے سے کمپوز نہیں کیا ہے اور اس کو لے کر وہ شروعات میں تو کافی اپسیٹ بھی تھے لیکن بعد میں جب انہوں نے فلم کا یہ میوزک سنا تو انہیں یہ میوزک کافی پسند آیا اور یہ سارے گانے ایجیٹ ایج فلم کے اندر یوچ کیے گئے تھے اور فلم کائے پوچھے جب ریلیج ہوئی تو اسپیسل سکریننگ کے دوران رتک روسن، سوہیل خان، ارجن رامپال، آمر خان، ہما کوریسی اور عرصت وارثی کو یہ فلم دکھائی گئی تھی اور ان سب نے فلم دیکھنے کے بعد فلم کی کافی سراہنہ کی تھی اس کے علاوہ سوسانتھ سنگھ راجپوت نے بھی فلم ریلیج ہونے کے پہلے اپنے بچپن کے دوستوں کے لیے پٹنا میں بھی ایک اسپیسل سکریننگ اورگنائیج کی تھی جہاں پر سوسانتھ سنگھ راجپوت کے بچپن کے سارے دوستوں نے ان کی پہلی فلم کو دیکھا تھا اور ان سب کو یہ فلم بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی اس کے علاوہ فلم کائے پوچھے کو انڈیا کے باہر بھی برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں بھی دکھایا گیا تھا اور یہ انڈیا کی ایسی پہلی فلم تھی جس کو برلن میں ورلڈ پینورما سیکسن میں دکھایا گیا تھا اور فلم کے اندر سوسانتھ سنگھ راجپوت کی پرفومنس لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئی تھی اور اس ٹائم پر بہت سارے لوگ سوسانتھ سنگھ راجپوت کو بولی وڈ کا نیشت سپرشٹار بول کر بھی بلانے لگے تھے اور فلم کائے پوچھے کہ ریلیج ہونے کے پہلے ہی سوسانتھ سنگھ راجپوت کو فلم پی کے اور شد دیسی رومینس جیسی فلموں کے اندر سائن کر لیا گیا تھا اور اس کے بعد سوسانتھ سنگھ راجپوت کو سنجہ لیلا بنسالی نے اپنی کچھ آنے والی فلموں کے لیے بھی اپروچ کیا تھا لیکن سن 2013 میں آئی فلم سد دیسی رومینس کے دوران سوسانتھ سنگھ راجپوت کا یسراج فلم کے ساتھ بونڈ سائن ہو چکا تھا اس وجہ سے سوسانتھ سنگھ راجپوت سنجہ لیلا بنسالی کی ان فلموں کے اندر کام نہیں کر پائے تھے اور بعد میں ان فلموں کے اندر سنجہ لیلا بنسالی نے رنویر سنگھ کو سائن کیا تھا اور اس طرح سے یسراج فلم کے ساتھ بونڈ کے چلتے سوسانتھ سنگھ راجپوت کے ہاتھ سے کافی ساری اچھی فلمیں نکل گئی تھیں اور فلم کائے پوچھے کو اس ٹائم پر چھے فلم فیر ایوارڈز کے لیے بھی نومینٹ کیا گیا تھا جن میں سے ایوارڈز تھے بیسٹ ڈائریکٹر، بیسٹ سپورٹنگ ایکٹر، بیسٹ لیرسسٹ، بیسٹ میل پلی بیک سنگر، بیسٹ سکرین پلے اور بیسٹ بیک گراؤنڈ سکور کا لیکن یہ فلم اس ٹائم پر کیبل دو فلم فیر ایوارڈز جیت پائی تھی پہلا تھا بیسٹ سکرین پلے کے لیے اور دوسرا تھا بیسٹ بیک گراؤنڈ میوزک کے لیے اور فلم کے سب سے لاسٹ میں اسٹیڈیم کے اندر علی ہمیں جو دس نمبر کی ٹی سٹ پہنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہ ایکچولی سچن تیندل کر کے لیے ایک ٹریبیوٹ تھا تو دوستو یہ تو بات ہوئی فلم کائے پوچھے سے جوڑے بہت سارے ان نون فیکٹس کے بارے میں مجھے تو یہ فلم بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی آپ لوگوں کو یہ فلم کیسی لگی تھی ہمیں کمنٹ میں جرور بتائیے اور جب یہ فلم ریلیج ہوئی تھی اس ٹائم پر میں نے اس کو تھیٹر میں دیکھا ہوا تھا اور آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس فلم کو تھیٹر کے اندر دیکھا ہوا تھا ہمیں کمنٹ میں جرور منسن کیجئے اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیج لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بگل میں بنے گھنٹے کے بٹن کو جرور دبا دیجئے اس سے آپ کو چینل پر اپلوڈ ہونے والے نئے ویڈیو کے بارے میں سب سے پہلے نوٹیفکیسن مل جائے گا تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں کسی نئی مووی سے جڑے بہت سارے ان نون فیکٹس اور اینسی ہی روچک باتوں کے ساتھ